عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں نصیر علیہ وآلہ وسلم اور آج ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں مبادیہ دے ہوم اکنامکس کلاس نائن تکی اور اس کا ہمارے پاس جو ہے چپٹر نمبر ہے سکس چپٹر نمبر سکس ہے نوشنمائی حصوصیات اس میں آپ بچوں کے جو ہے زندگی کے دوار کے بارے میں پڑھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تاں کہ سبھی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے سارے بچے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے جی چپٹر نمبر جو سکس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ جو ہے بک کے پیچھے والے شارٹ کوئیسن وہ کریں گے پھر اس کے بعد بک کے جو پیچھے والے لانگ کوئیسن ہیں ایم سیوز ہیں ان کو کرنے کے بعد اور پھر جو ایکسٹر شارٹ کوئیسن ہے بورڈ کی پالسی کے مطابق جو آپ کو پیپر میں آ سکیں گے انشاءاللہ آئیں گے بھی تو وہ والے کریں گے ٹھیک ہے جی تو آئیے جی چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا شارٹ کوئیسن ہے جی نوشنما سے کیا جسمانی نوشنما سے کیا مراد ہے تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے پیج نمبر ون تھرٹی ایٹ پہ پہلے پیج پہی یہ ہے جی جسمانی نوشنما جسمانی نوشنما سے مراد بچے کی جسمانی ڈانچے کی اندرونی اور برونی ساحت کی نوشنما سے ہے اس میں بچے کی جسامت جسمانی حال دیاں کیفیت یہ بریکر والا چھوڑ دیں آن بے شک کے علاوہ بچے کا وزن رنگت اور اس کے نقوش اور بالوں کی ساتھ بغیرہ شامل ہے یہاں سے لے کر یہاں پہلا شارٹ کوئیسن ہمارا ہے اس کا بان جائے گا سیکنڈ شارٹ کوئیسن ہے ذہنی نوشنما کی طریقے پڑی ہے یہ نیچے ذہنی نوشنما تو ذہنی نوشنما سے مراد بچے کی اکل شعور ذہانت یاد اکھنے سمجھنے سمجھانے سوچنے اور گھرہوز کی نوشنما سے ہے جس کا انصار بچے کے ہوا سے ہمسا کی ترویر پر ہوتا ہے ذہنی نوشنما بچے کی شہصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے اس کے بعد تیسرا شارٹ کوئیسن ہے معاشرتی نوشنما سے کیا امراد ہے تیسرا شارٹ کوئیسن کا ہمارے پاس جو انصر ہے وہ ادھر یہ اوپڑی ہے معاشرتی نوشنما امر کے مطلب حصوں میں بچے کا گاڑ کے افراد باہر کے لوگوں کے ساتھ میل جول کا روئیہ اور ان سے باہمی تعلقات اس کی معاشرتی نوشنما کھلاتی ہے یہ اس کا انصر ہو گیا نیکس جو ہمارے پاس کوئیسن نمبر فور ہے بچوں کی نوشنما کے مدارج کون سے ہیں نام دکھی ہے وان تھرٹین نائن پیج پیس کا انصر ہے یہ جی بچوں کی نوشنما کے مدارج یہ آپ نے اس کے سارے نام یاد کرنے ہیں قبل از وقت ولادت شیر ہارگی اور تفولیت ابتدائی بچپن درمیانی بچپن نو بلوگر کا دور جوانی اڈیر عمر بڑا پا یہ آٹھ کے آٹھ سارے جو ہیں آپ کے بچوں کے جو ہے ادوار ہیں اس کے بعد نیکس جی کوئیسن فائیو ہے پدائش کے وقت نو ملود کا نارمل وزن کتنا آتا ہے اس کا وان فارٹی پیج پر انصر ہے یہ نیچے ہی ہے نو ملود جو بچہ پہلا ہوتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے تو پدائش کے وقت بچے کا وزن عام طور پر تین شر یا پانچ کلو گرام تک ہوتا ہے پدائش کے وقت ابتدائی چند دنوں میں بچے کا وزن کم ہوتا ہے لیکن دوسرے عطے میں اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے چھٹا شارٹ کوئیسن ہے شیر ہارگی کے دوڑکی تریف کریں وان تھرٹی نائن پیج 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 کا انصر ہے شیر ہارگی یہ ہے یہ والا یہاں سے یہ دور پدائش سے تین سال تک محید ہے جس میں شیر ہارگی کا عرصہ ڈیٹھ سے دو سال تک جاری رہتا ہے اور اس دور میں بچے کو بنیادی ضروریات کے لئے دوسروں پر انہیں حسار کرنا پڑتا ہے اس دوران بچہ بھولنے کے علاوہ مطلب مہارتیں سیکھتا ہے یہ یہاں سے یہاں تک اس کے بعد نمبر سیون ابتدائی بچمن کے دوڑکی ذہنی نوشنما بیان کریں وان فورٹی ایٹ یعنی کہ ابتدائی بچمن جب ہوتا ہے تو اس کا ذہن کس لیول کا ہوتا ہے وان فورٹی ایٹ بیج یہ ہے جی ابتدائی بچمن کی ذہنی نوشنما تو ابتدائی بچمن میں بچے مکمل جملے بولتے ہیں ان کے الفاظ زیادہ واضح ہوتے ہیں ان جملوں کی ادائیگی میں حد اعتمادی کا انصر نمائی ہوتا ہے اگر بچے مشکل الفاظ صحیح طور پہ دار نہیں کر پتے لیکن پھر بھی باتچیت اور گفتگو نہایت احسن طریقے سے کرتے ہیں اس کے بعد نمبر ایٹ درمیانی بچمن کی جسمانی نوشنما پر روشنی ڈالیے وان فورٹی نائن پیج پہ ہے یہ درمیانی بچمن ہوگا ہے ٹاپک اور اس کے ہمارے پاس یہ جسمانی نوشنما یہ ایک لائن یہاں سے کرنی ہے اور ایک یہاں سے کرنی ہے بچے کے قدو کامت اور وزن میں اضافہ ضرور ہوتا ہے مگر اس کی رفتار نصبر سست ہوتی ہے ازلاتی و حر کی اہلیت میں درستگی اور ربط پیدا ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے لڑکے اور لڑکیوں کی نوشنما یکسان طرز کی ہوتی ہے اس کے بعد اس دور میں آنکھوں اور ہاتھوں کی کارگردی میں مطابقت اور ہم آنگ ہوتی ہے ہم آنگی ہوتی ہے اس دور کی نمیہ سوزیات اعضاء کی پہتگی کی حرکی مہارت اور مہارت وار روانی اور طاقت میں اضافہ ہیں یہ ہمارے پاس question 8 کا انصر آگیا اس کے بعد آج یہ جی question number 9 نو بلوگر کے دور کی تریف کریں نو بلوگر کا دور 150 پیج پہ اس کا انصر ہے یہ جی نو بلوگر کے دور کی نوشنما نوشنما کا یہ دور تیرہ سال سے اٹھارہ سال کی عمر تک جاڑی رہتا ہے اس دور کی نمائی حسوسیہ جسمانی و جنسی پہتگی اور وہ عضواتی تبدیلیاں ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں کی ذات کی شناحت اور جنسی کردار کے لئے اہم ہوتی ہیں اس کے بعد number 10 نو بلوگر کے دور کی معاشرتی نوشنما کی اہمیت بیان کریں نو بلوگر کے دور کی معاشرتی مثل لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح کہتے ہیں اس کا انصر ہمارے پاس one fifty one پیر پہ یہ ہوگا اس دور میں مذہب سماجی اقتدار قوانین نظم و جب کے اصولوں سے اگاہی ہوتی ہے نو بلوگر کا ہلکہ باب بہت وسیع ہوتا ہے وہ رشتداروں ہم اثروں ہمسائیوں اور دیگر افراد سے بھی دوستین کا ہوا ہوتا ہے نو بلوگر اکثر گسے سرکشی و بغاوت اور تقرار کا مظاہرہ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دس سمہ شارٹ کو ایسا ان ہو گیا اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں بک کے علاوہ جو ایکسٹر شارٹ کو ایسا ان آپ کو بیپر میں آ سکتے ہیں وہ پہلے بیٹ سے ٹرار کرتے ہیں چپٹر کے اور آپ کو سارے ایک دفعہ وہ نشانات لگا دیتے ہیں اس کو آپ نے یاد کر لینا تھی پہلے بیر پیری نوشنوہ کے مطلب پہلو درج کریں تو یہ سارے اس کے نوشنوہ کے سے کیا امراض ہے ازلاتی نوشنوہ اس محل بچے کے ازلات کی نوشنوہ ہے اس سے اس کا تلہ جسم کے پتھوں اور رگوں کی نوشنوہ جسم پر مطلب عمر میں مطلب حالتوں میں قابو رکھنے اور جسم کا متوازن رکھنے کی احلیت پر ہوتا ہے مثلاً کھڑے ہونے باغنے بیٹھنے کھیلنے بکرنے یا جسمانی کام کرنے کے طریقے اور ستار سے جسمانی پتھوں کی کمزوری یا مطلبوطی کا ادار ہوتا ہے اس کے بعد اس پیر پہ اگلے پیر پہ چلتے ہیں تو یہ تین پوائنٹ آپ نے یہاں سے کرنے پدایش کے وقت بچے کی جسمانی نوشنوہ نہیں نزاہدگی کے دور کی نوشنوہ کے امامل کون سے ہیں تو اس کے تین امامل جسامت وزن اور قابلیا لمبائی اس کے علاوہ قویسن اس کا بنے گا جی یہ گیر شوری عمال گیر شوری حرقات کون سے ہیں یا استراری ردعمل کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچے کی ایسی حرقات جو وہ عموماً پدایش کے بعد کر سکتا ہے ان کو گیر شوری گیر شوری حرقات سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کا بن سکتا ہے اور استراری ردعمل کا نام دی رہتا ہے یہ شوری ارادی نہیں ہوتے یہ بچے حد نہیں کرتے یہ نیچرل ہوتے رہتے ہیں بلکہ حد کار ہوتے ہیں اور بچہ یہ استراری ردعمل اپنی فارض کے لئے کرتا ہے اس کے پہلا داند چھ ماہ کی عمر میں نکالتا ہے آپ کے چار سال کی عمر تک بچے کے دور کے تمام داند نکل آتے ہیں نیکس پیج پیج دیگئے دمیانی بچبن میں دمیانی بچبن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں لکھئے یہ چھے سال سے بارہ سال کی عمر کا دور ہے اس دور میں بچے مقاعدگی سے سکول جانا شروع کرتے ہیں اور گاڑ کے مہور سے باہر ہم عمر سازہ اور سازہ اور دیگر فراد سے ان کا واسطہ بڑھتا ہے یہ ازادی اور ذمہ داری کا دور ہے جب مہم جو تحیل اور دشویلہ پن بلند سطح پر ہوتا ہے اس کے بعد ایک پیج رہا گیا اس پر بھی کوئی نہیں ہے اب اس کے ایم سی کو کرتے ہیں اب لانگ کوئیسن کے نشانات لگاتے ہیں نوشن ماں کے کتنے پہلو ہیں پانچ پہلو ہیں شیر ہارگی اور طفول لگ دور کتنی ہوتی ہے پچاس سانٹی میٹر ایک اندازے کے مطابق دو سال کا بچہ کتنے الفاظ سمجھ ہوتا ہے دو سو سے تین سو الفاظ ابتدائی بچمن کے دور کی عمر کیا ہوتی ہے تین سے پانچ سال ابتدائی بچمن کے دور کو کیا کہا جاتا ہے حد مرکز دور درمیانی بچمن کس عمر کا دور ہے چھے سے بارہ سال درمیانی بچمن میں نو سے بارہ سال کی عمر کے بچے کیسے ہوتے ہیں چوست واتوانہ نو بلوگر کی عمر کیا ہوتی ہے تیرہ سے اٹھانہ سال نو بلوگر کا حلقہ احباب کیسا ہوتا ہے وسی یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے نیکس اس کے نشانات لگاتے ہیں نو شن ماء کے مختلف بیان کریں ایک سو اٹھتیس اور امتالیس پیج یہ لانگ قویشن یہاں ضرور ہے یہ سال پوائنٹ کرنے آپ نے یہ آپ نے شاہر میں کر لی ہیں یہ تک لانگ قویشن ٹو ہے نو زائدگی کا دور کی نو مبنی ہوتا ہے یہ 140 سے لینا آپ نے 143 تک جانا ہے یہ 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 سال پوائنٹ اس کے کرنے ہے یہ پیج کرنے کے بعد اگلے پیج 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 اسکین ڈور ہے یہ تو نہیں نہ کرنا یہ ڈائیگرام مالا یہ 143 پیج پیج اسکین ڈور ہے یہ پیج رونا تک ٹھیک ہے شیر ہارگی کے دور کی جسمانی و زلاطی اور معشتی نوشن مان یہ ہی تشروہ گا جسمانی و زلاطی نوشن مان سے لے کے اگلے پیج کے آپ نے جانا ہے یہ پیج یہاں تک کرنا آپ پھر اس کے بعد ذہنی نوشن مان کرنا معشتی اور جذباتی نوشن مان یہ ورہ ٹاپک یہاں تک کرنا ہے درمیانی بچپن میں ذہنی جذباتی اور معشتی نوشن مان درمیانی بچپن پہ آجائیے یہ پیج نمبر ہے وان فورٹی نائن کفٹی یہ درمیانی بچپن ہو گیا ذہنی جذباتی یہ ذہنی ہو گیا یہاں سے کرنا یہ یہ ذہنی نوشن مان یہ ٹاپک پورا اور اس کے ساتھ یہ 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 معشرتی اور جذباتی نوشن مان یہ پورا ٹاپک اس کے بعد نو بلوگر کے دورگی جسمانی ازلاتی اور ذہنی نوشن مان پر نوڑ لکھے وان فیفٹی اور وان فیفٹی وان یہ لانگ ویسن فائیب یہاں سے لے کے یہ پورا ٹاپ بھی کرنے کے بعد اگلے ویرے پر یہاں تک اس کا ہوگا ٹھیک ہے تو لانگ ویسن فائیب ہمارے پاس ہوگا کمپلیٹ اس کے لئے چیپٹر نمبر جو ہے سکس ہم نے سارا کر لیا کمپلیٹ نیکس انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر کریں اس کا سیمن اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی دعا میں یا عدد شیئر اللہ حافظ